اس میں ہم پڑھ رہے تھے ایکویشن کے کارڈنگ کے ہر فوٹون جو اس میں ابزورب ہوگا ضروری نہیں وہ سارے اس میں سے جو الیکٹرون مٹ ہوں گے ایک فوٹون ایک الیکٹرون کو مٹ کرے گا دوسرا فوٹون دوسرے الیکٹرون کو تو کچھ ایسے بھی ہوں گے جو ڈریکٹ میٹل سرفس سے الیکٹرون کو نکال دیں گے کچھ ایسے ہوں گے جو اس کی نیکسٹ لیئرز میں سے الیکٹرون کو نکال دیں گے تو اس طرح سے کچھ انرجی وہاں پہ ان کی ویسٹ ہو جاتی ہے ایس ورک فنکشن تو جس میں الیکٹرون صرف سرفس سے باہر نکلیں گے تو وہاں پہ کائنٹک انرجی ان کی میکسیمم ہوں گی جو اس کی انٹرنل لیئرز میں سے الیکٹرون نکل کے آئیں گے میبھی وہ کلائیڈ کریں اور دوسرے الیکٹرون سے تو اس طرح سے کلین سے بھی ان کی انرجی کم ہو جاتی ہے تو وہ کم کائنٹک انرجی کے ساتھ باہر نکل سکتے ہیں کہ ڈیفرنٹ کائنٹک انرجی ہوگی سارے الیکٹرون کی سیم کائنٹک انرجی نہیں ہوگی یہ ساری ایکسپینیشن البرٹ آئینسٹائن نے دی تھی جس کی وجہ سے اس کو فیزیکس میں نوبر پرائز ملا نائنٹین ٹونٹی ون میں اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فوٹو لیکٹک ایفیکٹ لانگ کرسن کے طور پر امپورٹنڈ آرز میں سے شارٹ کرسن میٹل سرفس کے حالے سے اس کے ریزلٹ کے حالے سے انٹینسٹی کی حالے سے پوچھ سکتے ہیں تو یہ لائٹ کی انسیڈنٹ لائٹ کی کونسی نیچر کو یہ پروو کرتا ہے کہ لائٹ کی آپ نے پڑا ہوئے کہ لائٹ جو ہے وہ ویو نیچر رکھتی ہوئی ہے پارٹ وان میں آپ نے ڈیفرنٹ فینومینا پڑھے ہیں ریفلیکشن، ریفریکشن، انٹرفیرنس، ڈائفریکشن، پولرائزیشن یہ ڈاپلر ایفیکٹ یہ لائٹ کی ویو نیچر کو ایکسپین کرتے ہیں تو فوٹو لائٹک ایفیکٹ اس کی گرینول نیچر کو پارٹیکل نیچر کو ایکسپین کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ انرجی جو ہے وہ پیکٹس کی صورت میں ابزارب ہوتی ہے یہ دسٹریبیوٹ ہوتی ہے انرجی جو ہے وہ ٹرانس میٹ ہوتی ہے ویو کی صورت میں یہ انرجی جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوتی it only can be explain by assuming it consists of carpuscles of the energy non as photon فوٹو لائٹک ایفیکٹ کی اپلیکشن ہے جس میں فوٹو سیل ہے فوٹو سیل بھی فوٹو لائٹک ایفیکٹ پر بیز کرتا ہے سمپل فوٹو سیل جب وہ یہاں یہ فگر میں دکھایا ہو ہے اس میں ویسے ہی کنسٹرکشن ہے یہ گلاس ٹیوب ہے اور ہمارے پاس یہ لوڈ ریزیسٹر ہے یہ جو لائٹ کو اس کو ایمپلی فائی کرے گا اس کی انٹینسٹی کو بڑھا دے گا یہ لائٹ یہ لائٹ انٹینسٹی ہے لائٹ فال کرتی ہے اس کے اوپر تو یہ کس پہ کنسٹ کرتا ہے یہ گلاس بل بل ہے تین اینود راڈ اور اس کے علاوہ اس میں ایک کیتھرڈ ہوتا ہے جو اپروپریٹ میٹل سرفیس کا ہوتا ہے The material of the cathode is selected to soar the frequency range of the incident radiation over which the cell is operated ان کے آپ نے کون سی لائٹ استعمال کرنی ہے اسی رینج کے حوالے سے میٹل سرفیس کا ہوتا سیل استعمال کیا جاتا ہے for example یہ یہاں سے ایم سی کیوز آ سکتے ہیں سوڈیم سوڈیم یا پھر پٹاشیوم کے کیتھرڈ جو ہیں ہیں اگر وہ استعمال کرتے ہیں اس میں سے جو الیکٹرونک لیں گے ویزیبل لائٹ آپ یوز کریں گے تو پھر اس میں سے الیکٹرون کا مشن ہوگا اگر سیزیم کوٹیڈ اکسیڈائز سلور یوز کرتے ہیں میٹل سرفیس کو تو پھر اس کے لئے آپ کو انفرائیڈ لائٹ چاہیے اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی میٹلز ہیں جو الٹا وائلٹ ریڈیشن کو رسپونڈ کرتے ہیں کہ اس سے اس کی امیشن ہو جائے گا فوٹو الیکٹر ایفیکٹ ہوگا فوٹو امیشن فوٹو امیشن فوٹو امیشن سرفیس is ایکسپوز تو اپروپریٹ لائٹ الیکٹرون ڈرمیٹڈ اور دی کرنٹ فلووز دیس ایکسٹرنل سرکٹ ویچ انکریزز دی انکریز دی لائٹ انٹینسٹی اچھا فوٹو سیل میں ایک فوٹو والٹک سیل اسی کو ہی کہتے ہیں فوٹو والٹک سیل اور اسی میں پھر سولر سیل بھی آ جاتا ہے اسی کٹیگری میں وہ پھر سن لائٹ کی وجہ سے کام کرتا ہے اگر یہ آپ ورڈ استعمال کرتے ہیں فوٹو سیل تو اس میں ضروری نہیں کہ آپ سن لائٹ لیں آپ کوئی بھی لائٹ استعمال کر سکتے ہیں وہ ویزیبل کی رہن میں بھی ہو سکتی ہے وہ انویزیبل بھی ہو سکتی ہے سن لائٹ تو پھر ویزیبل میں آ جائے گی اچھا فوٹو امیشن سرفیس مطلب میٹل سرفیس ایکسپوز چینیجر پھرانا جہاں ایکسپوز عنے شاہ سکتے ہیں ایکسپوز اور ویزیل ایکسپوز نبیت مو بھائیم بھائیم شاہ جائے گا شویر سرکتے ہیں سیکیورٹی سسٹم میں استعمال کرتے ہیں کاؤنٹنگ سسٹم میں استعمال کر سکتے ہیں آٹومیٹک دور سسٹم میں آٹومیٹک سٹریٹ لائٹنگ میں ایکسپوریر میٹر فار فوٹوگرافی میں اس کو استعمال کرتے ہیں ساؤنٹ ٹریک آف موویز میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں تینکیو سو مچ سٹورنٹس اللہ حافظ